ہاجی صاحب نے آخری عمر میں فیکٹری لگا لی اور وہ چوبیس گھنٹے فیکٹری میں رہنے لگے وہ سولہ سے اٹھارہ گھنٹے دفتر میں کام کرتے تھے اور جب تھک جاتے تھے تو فیکٹری کے گیسٹ ہاؤس میں سو جاتے تھے ہاجی صاحب کے مزاج کی یہ تبدیلی سب کے لیے حیران کن تھی وہ تیس برس تک دنیا داری کربار روپے پیسے سے الگ تھلگ رہتے تھے انہوں نے یہ عرصہ عبادت ریاضت میں گزارا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس ریاضت کا بڑا خوب صلح دیا تھا وہ اندر سے روشن ہو گئے تھے وہ صبح آٹھ بجے اپنی بیٹھک کھولتے تھے اور رات گئے تک ان کے گرد لوگوں کا مجمع لگا رہتا تھا لوگ اپنی اپنی حاجت لے کر ان کے پاس آتے تھے اور وہ ان کے لیے دعا کا ہاتھ بلند کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سائل کے مسائل حل فرما دیتا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاوں کو قبولیت سے سرفراز کر رکھا تھا لیکن پھر اچانک حاجی صاحب کی زندگی نے پلٹا کھایا وہ ایک دن اپنی گدی سے اٹھے بیٹھک بند کی اپنے بیٹوں سے سرمایہ لیا اور گارمنٹس کی ایک درمیانے درجے کی فیکٹری لگا لی انہوں نے اس فیکٹری میں پانچ سو خوفتین رکھیں خود اپنے ہاتھوں سے یورپی خوفتین کے لیے کپڑوں کے نئے نئے ڈیزائن بنائے یہ ڈیزائن یورپ بجھوائے بار سے آرڈر آئے اور حاجی صاحب نے مال بنوانا شروع کر دیا یوں ان کی فیکٹری چل نکلی اور حاجی صاحب دونوں ہاتھوں سے ڈالر سمٹنے لگے دنیا میں اس وقت گارمنٹس کی کامو بیش لاکھوں فیکٹریہ ہیں اور اتنے ہی ان کے مالکان ہوں گے لیکن ان لاکھوں مالکان میں سے حاجی صاحب جیسا کوئی دوسرا کردار نہیں پوری دنیا میں لوگ بڑھاپے تک کربار کرتے ہیں اور بعد ہزار روپے پیسے اکاؤنٹس سے تیب ہو کر اللہ اللہ شروع کر دیتے ہیں لیکن حاجی صاحب ان سے بالکل الٹ تھے انہوں نے پینتیس سال کی عمر میں کاربار چھوڑا اللہ سے لو لگائی لیکن جب وہ اللہ کے قریب ہو گئے تو انہوں نے اچانک اپنی عباد ہانکہ چھوڑی اور مکروہات کے گھڑے میں چلانگ لگا دی وہ دنیا کے واحد بزنس مین ہیں جو فیکٹری سے درگاہ تک گئے تھے اور پھر درگاہ سے واپس فیکٹری پر آ گئے حاجی صاحب کی کہانی ایک کتے سے شروع ہوئی تھی اور کتے پر ہی آ کر ختم ہوئی تھی یہ پینتیس برس پرانی بات تھی حاجی صاحب کی گارمنٹ فیکٹری تھی حاجی صاحب صبح صبح فیکٹری چلے جاتے تھے اور رات بھیگنے تک کام کرتے تھے ایک دن وہ فیکٹری پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک درمیانے کٹ کاٹ کا کتہ گسیڑ گسیڑ کارن کے گدام میں داخل ہو رہا ہے حاجی صاحب نے غور کیا تو پتہ چلا کتہ شدید زخمی ہے شاید وہ کسی گاڑی کے نیچے آ گیا تھا جس کے باعث اس کی تین ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی اور وہ صرف ایک ٹانگ کے ذریعے اپنی جسم کو گسیڑ کر گدام کے اندر داخل ہو رہا تھا حاجی صاحب کو کتے پر بڑا رحم آیا انہوں نے سوچا وہ کتے کو جنوروں کے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اس کا علاج کراتے ہیں اور جب کتہ ٹھیک ہو جائے گا وہ اسے گلی میں چھوڑ دیں گے حاجی صاحب نے ڈاکٹر سے رابطے کے لیے فون اٹھایا لیکن نمبر ملانے سے قبل ان کے دل میں ایک نوکھا خیال آیا اور حاجی صاحب نے فون واپس رکھ دیا حاجی صاحب نے سوچا کتہ شدید زخمی ہے اس کی تین ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں اس کا جبڑا بھی زخمی ہے اور پیٹ پر بھی چوٹ کا نشان ہے چنانچہ اب کتہ روزی روٹی کا بندبست نہیں کر سکتا حاجی صاحب نے سوچا اب دیکھنا یہ ہے قدرت اس کتے کی خوراک کا بندبست کیسے کرتی ہے حاجی صاحب نے مشاہدے کا فیصلہ کیا اور چپ چاپ بیٹھ گئے وہ کتہ سارا دن گدام میں بے ہوش پڑا رہا شام کو جب اندھیرہ پھیلنے لگا تو حاجی صاحب نے دیکھا ان کی فیکٹری کے گیٹ کے نیچے سے ایک دوسرا کتہ اندر داخل ہوا کتے کے موں میں ایک لمبی سی بوٹی تھی کتہ چھپتا چھپاتا گدام تک پہنچا زخمی کتے کے قریب آیا اس نے پاؤں سے زخمی کتے کو جگایا اور بوٹی اس کے موں میں دے دی زخمی کتے کا جبڑا حرکت نہیں کر پا رہا تھا چنانچہ اس نے بوٹی واپس اگل دی صحت مند کتے نے بوٹی اٹھا کر اپنے موں میں ڈالی اور بوٹی چبائی اور جب وہ بوٹی اچھی طرح سے نرم ہو گئی اس نے بوٹی کا لکمہ سا بنا کر کتے کے موں میں دے دیا زخمی کتہ بوٹی نکل گیا اس کے بعد وہ کتہ گدام سے باہر آیا اس نے اپنی پانی اس کو باہر پانی نظر آیا اس نے اپنی دم گیلی کی پانی میں اور اس واپس جا کر زخمی کتے کے موں میں اپنی دم رکھ دی زخمی کتے نے اس کی دم چوس لی اور اس کروائی کے بعد اتنان سے واپس چلا گیا حاجی صاحب مسکرا پڑے اس کے بعد یہ کھیل روزانہ ہونے لگا روزانہ کتہ آتا زخمی کتے کو بوٹی کھلاتا پانی پلاتا اور چلا جاتا حاجی صاحب کئی دنوں تک یہ ماجرہ دیکھتے رہے ایک دن حاجی صاحب نے اپنے آپ سے پوچھا وہ قدرت جو اس زخمی کتے کو رزق فرام کر رہی ہے کیا وہ مجھے دو وقت کی روٹی نہیں دے گی سوال بہت دلچپ تھا حاجی صاحب رات تک اس سوال کا جواب تلاش کرتے رہے یہاں تک کہ وہ یا تک کہ وہ کل کی حقیقت بام گئے انہوں نے فیکٹری اپنے بھائی کے حوالے کی اور تارگل دنیا ہو گئے وہ مہینے میں تیس دن روزے رکھتے صبح صادق سے اگلی صبح قاضب تک رکو سجود کرتے وہ برسوں اللہ کے دربار میں کھڑے رہے اس عرصے میں اللہ انہیں رزق بھی دیتا رہا اور ان کی دعاوں کی قدولیت بھی یہاں تک کہ وہ صوفی بابا کے نام سے مشہور ہو گئے اور لوگ ان کے پاؤں کی حق کا تویز بنا کر گلے میں ڈالنے لگے لیکن پھر ایک دوسرا واقعہ پیش آیا اور صوفی بابا دوبارہ حاجی صاحب بن گئے یہ سردیوں کی ایک نیم گرب دوپیر تھی صوفی بابا کی بیٹھک میں درجنوں کی عدد مند بیٹھے تھے صوفی بابا ان کے ساتھ روحانیت کی رموز شیئر کر رہے تھے باتوں ہی باتوں میں صوفی بابا نے کتے کا قصہ چھیڑ دیا اس قصے کے آخر میں حاضرین کو بتایا رزق ہمیشہ انسان کا پیشا کرتا ہے لیکن ہم بے وقوف انسانوں نے رزق کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا ہے اگر انسان کی توقع زندہ ہو تو رزق انسان تک ضرور پہنچتا ہے بلکل اس کتے کی طرح جو زخمی ہوا تو دوسرا کتہ اس کے حصے کا رزق لے کر اس کے پاس آ گیا میں نے اس زخمی کتے سے توقع سیکھی میں نے دنیا داری ترق کی اور اللہ کی راہ میں نکل آیا آج اس راہ کا انام یہ ہے کہ میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں ان تیس برسوں میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب اللہ تعالی نے کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے رزق نہ دیا ہو میں کسی رات بھوکھا نہیں سویا میں ہمیشہ اس زخمی کتے کو تھینکیو کہتا رہتا ہوں جس نے مجھے توقع کا سبق سکھایا تھا سوفی بابا کی محفل میں ایک نوجوان پروفیسر بھی بیٹھا تھا پروفیسر نے جینز پین رکھی تھی اور اس کے کان میں ایک ایمپی تھری کا ائر فون لگا ہوا تھا نوجوان پروفیسر نے ائر فون اتارا اور کہکہ لگا کر ہسنے لگا اور سوفی بابا کو بولا سوفی بابا ان دونوں کتوں میں افضل زخمی کتہ نہیں تھا بلکہ وہ کتہ تھا جو روز شام کو زخمی کتے کو بوٹی چبا کر کھلاتا تھا اور اپنی دم گیلی کر کر اس کو پانی پلا کر اس کی پیاس بجاتا تھا کاش آپ نے زخمی کتے کی توقع کے بجائے صحت مند کتے کی خدمت قربانی اور احسار پر توجہ دی ہوتی تو آج آپ کی فیکٹری پانچ چھے سو لوگوں کا چولہ جلاری ہوتی سوفی بابا کو اس کی یہ بات سن کر پسینہ آ گیا نوجوان پروفیسر بولا سوفی بابا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہوتا ہے وہ صحت مند کتہ اوپر والا ہاتھ تھا جبکہ زخمی کتہ نیچے والا افسوس آپ نے نیچے والا ہاتھ تو دیکھ لیا لیکن آپ کو اوپر والا ہاتھ نظر نہ آیا میرا حیال ہے آپ کا یہ سارا توصف اور سارا توقع خود غرضی پر مبنی ہیں کیونکہ ایک سخی بزنس مین دس ہزار نکمے اور بے ہنرد درویشوں سے بہتر ہوتا ہے نوجوان اٹھا اس نے سلام کیا اور بیٹک سے نکل گیا حاجی صاحب نے دو رکت نفل پڑے بیٹک کو تالا لگایا اور فیکٹری کھول لی اب وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نے کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی نوٹفیکیشن بیل کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ویڈیو کی تمام اپ ڈیٹ ملتی رہیں